سوالنبر ایک پیٹ کے اندر فیلی ساری گندگی کیسے صاف کر سکتا ہے سوالنبر دو پیٹ صحیح سے صاف نہیں ہونے پر کونسی بیماری ہوتی ہے سوالنبر تین ایک دن میں کتنی بار ٹوائلٹ جانا صحیح ہوتا ہے سوالنبر چار رات میں ایسا کیا خوایا جائے کہ صبح پیٹ صاف ہو جائے سوالنبر پانچ کونسے فل کھانے سے پیٹ ترنس صاف ہو جاتا ہے سوالنبر چار کونسی سبجی کھانے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور سوال لمبہ ساتھ پیٹ کے ساف سفائی کے لیے کتنا پانی پیئیں سوال لمبہ پیٹ صحیح سے ساف نہیں ہونے پر کون سی بیماری ہوتی ہے دراصل عام جیبن میں بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پیٹ ساف نہیں ہو رہا ہے آپ کو یہ جان کر حرانی ہو سکتی ہے کہ لگاتا پیٹ ساف نہ ہونا آپ کے شریکے کامکاج کے ساتھ کچھ بیماریوں کو بھی بڑھا سکتا ہے جب آپ کا پیٹ ریگولر ساف نہیں ہوتا اور کبج کی سمسیہ بنی رہتی ہے تو یہ ہے آپ کی بھوگ میٹابولیجم آتوں کے کامکاج لیور اور کڈنی سہید کئی انگوں کو پربابیت کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کچھ بیماریوں کو بڑھاتا ہے جیسے لگاتا رہنے والی کبج موٹاپے کی سمسیہ کو اور بڑھا سکتی ہے دراصل موٹاپے کے مریضوں کا میٹابولیجم بہت سلو ہوتا ہے جو کی لگاتا پیٹ سافنے ہونے کے کارن اور سلو ہو سکتا ہے ساتھی سہی سے پیٹ سافنے ہونے سے شریع میں ٹوکسین اور فیٹ جمنے لگتا ہے اور آسانی سے وجہ نہیں گھٹتا ہے اور اس طرح موٹاپا اپڑتا جاتا ہے اس کے علاوہ کٹھو اور مل سے آپ کے گودہ کی پرت میں درد جلن اور قیبہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے یہی باباسی کے بھی لکشن ہے جو کی کبج کی سمسیہ ہونے پر اور بڑھ جاتی ہے پیٹ سافنے ہونے کے کارن بہت لمبے سمیت تک بہت ادھک تناب سے مدرسائی کے مدر کا سراف ہو سکتا ہے اور باباسی کی سمسیہ اور خراب ہو سکتی ہے اس کے ادھک پیٹ سہی سے ساف نہیں ہونے پر آتوں کی دیواروں پر سنکمہ فیل جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پاؤنج بن جاتا ہے جس سے سوجن آ جاتی ہے ایسے میں پیٹ سافنہ ہونا اور قبج کی سمسیہ رہنا سنکمہ کو اور بڑھا سکتا ہے اور استدھی کو گم بھی روپ دے سکتا ہے اس لئے قبج سے بچے اور اس کے لئے فائبر سے بھرپور ڈائٹ لے اور ایکٹیو رہے سوالنبہ دو پیٹ کے اندر فیلی ساری گندگی کیسے ساف کر سکتا ہے دسے یدی آپ کے پیٹ کی ساف صفائی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے تو ہر دن صبح اٹھ کر سب سے پہلے ایک گلاس نیمو پانی پیئے اسے پینے کے بعد آدھے گھنٹے تک کچھ بھی نہ خائے نیمو پانی پینے سے پیٹ کی آدھوں میں موجود گندگی کچھرا پوری طرح سے باہر نکل جائے گا نیمو سیمیٹی بھی مجبوط ہوگی جس سے آپ کئی انشارلک سمسیوں سے بچے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی بات طرح پرداد جیسے پانی کا سیون کم کرنے سے بھی پیٹ یا آدھوں کی ساف صفائی ٹھیک سے نہیں ہوتی ہے ایسے میں کئی دنوں تک بھوجن پچھنے کے بعد ویتھار پرداد بڑی آدھوں میں ہی بنے رہتے ہیں جس سے بشیلے یا ویتھار پردادوں کے جمع ہونے سے پیٹ کی سمسیہ شروع ہو سکتی ہے بڑی آدھ میں موجود گنگی مل کو باہر نکالنا ہیلڈی لکھنے کے لیے بہت جروری ہے بہتر ہوگا کہ آپ پردادی تیل لیٹر پانی جرور پیئے اس سے کبچ کی سمسیہ نہیں ہوگی فائیور سے بھرپو چیزیں بھی کھائے تاکہ کبچ کی سمسیہ نہ ہو اس کے علاوہ ہری پتیدار سبجیوں اور فلو میں فائیور کی مادرہ ادھک ہوتی ہے ان کا ادھک سے ادھک سیون کریں ساتھی ان سے تیار جو سوپ سمودھی بھی پی سکتے ہیں یہ بڑی آتو یا کولون کو ساف کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ سیو کیلہ نیمو پانی انگور آدھی فلو کا سیون کریں ان فلو کا بھی سیون کریں جن میں پانی کی مادرہ ادھک ہوتی ہے سبجیوں اور فلو میں پراکتک شوگر فیٹوز موجود ہوتے ہیں یہ لیکٹیسیو سبحب یعنی پیڑ ساف کرنے والے ہوتے ہیں اس کے ساتھی فائیور کے سیون سے کبچ کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اس سے بڑی آتو یا کولون کی سفائی یا ڈی رائف ایکشنز بہت آسانی سے ہوگی کبچ کی سمسیہ نہیں پریشان کرے گی پاچھت تدبی سچاروں روپ سے کارے کرے گا ہری سبجی چوکر یکت آٹا آناش فل آدھی کا سیون کریں اس سب گول کا سیون کرنے سے بھی کبچ کی سمسیہ سے چھٹکارہ ملتا ہے سبا لمبر ایک دن میں کتنی بار ٹویلیٹ جانا صحیح ہوتا ہے دسٹ ٹویلیٹ مکھے روپ سے دو کاموں کے لیے جاہے جاتا ہے پہلا ہے ملتیاننے کے لیے اور دوسرا پشاپ کرنے کے لیے اگر بات پشاپ کی کرے تو ٹویلیٹ جانا اس بات پر نربح کرتا ہے کہ آپ دن بھر میں کتنا پے پردات لیتا ہے ٹویلیٹ آنا ڈرنگ کے ساتھ ساتھ بوڈی سائز ایکسرسائز ہائیڈیشن لیول دن بھر کی ایکٹیویٹی اور آپ کی میڈیکل کنڈیشن یعنی بیماری پیگننسی ڈائیویٹیز آدھی پر بھی نربح کرتا ہے بات اگر ایک سوست وقتی کی کرے تو ایک سوست وقتی کو دن میں چھے سے آٹھ بار ٹویلیٹ جانا چاہیے ایکسپٹ کے مطابط ایک بیرس آدمی ہر دو سے دھائی گھنٹے میں ٹویلیٹ جاتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے میں نو سے چھے بار پشاپ کیلئے ٹویلیٹ جانا عام بات ہے اس لئے پورے دن میں اتنی بار ہی ٹویلیٹ جانا چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ یا کم بار ٹویلیٹ جاتا ہے تو یہ دھیان دینے لائک بات ہو سکتی ہے زیادہ ٹویلیٹ جاننے کے لئے آپ کو ادھیک پانی پینا چاہیے اس کے علاوہ کئی لوگ پشاو لگنے پر بھی ٹویلیٹ نہیں جاتا ہے ایسا کرنا آپ کے لئے بڑی بیماری کا کارن بن سکتا ہے زیادہ لمبے سمیں تک پشاو رکھ کر رکھنے سے آپ کے بلیڈر میں بیکٹیریہ ادھیک وکسیت ہوتا ہے اور یہ ہے کئی پرکار کے سوستے جوکیم کا کارن بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ ایسا زیادہ کرنے پر کیڈنی فیل ہونے کی سمبھاہم نہ بھی بڑھ جاتی ہے اس لئے سمیں سمیں پر پشاو جان بہت جروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بات اگر مل تیارنے کی کریں تو اس کے لئے ایک سوستے 24 گھنٹے میں ایک ہی بار ٹویلٹ جانا چاہیے حالکہ کچھ لوگ دن میں دو بار بھی مل تیارنے کیلئے ٹویلٹ جاتا ہے جو کی عام بات ہے اگر آپ اس سے زیادہ بار مل تیارنے کیلئے ٹویلٹ جاتا ہے تو یہ ہے آپ کے بیچارنے ہو سکتا ہے سوال لمبے چار رات میں ایسا کیا کھائی کہ صوبہ پیٹ ساف ہو جائے دسہ ہم میں سے جاتے لوگ آئے دن پیٹ سمبندی سمسیوں کو سامنا کرتا ہے اس کا ایک بڑا کارن ہمارا خراب پھان پان ہے ساتھی فائیوہ سے بھرپور فوٹس کا سیون نہیں کرنا ہے کب سے چھٹکارہ پانے کے لئے لوگ ترہ ترہ کے گھرے لئے نقصے اجماتے ہیں لیکن کئی بار یہیں نقصے فائدے کے بجائے استطیق کو اور بتر بنا سکتے ہیں اس لئے کب جھونے پر کچھ بھی کھانے سے پہلے بہت سابداری برتنے کی جروعت ہے حالکہ آپ رات میں کچھ ایسے فوٹس کھا سکتے ہیں جس سے صبح آپ کا پیٹ آسانے سے صاف ہو جائے گا جیسے منکھا اور خجوط دونوں ہی فائیوہ کا بہترین سورس ہیں ساتھی جب انہیں رات میں دودھ میں اُبال کر کھایا جاتا ہے تو یہاں پاچن کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے یہاں مل کو سکت بنانے اور مل دیاک کو سہیتہ کرتا ہے یہاں صرف کب سے چھٹکارہ دلانے میں ہی مدد نہیں کرتا بلکہ کئی انہیں سواستے لاب بھی پردان کرتا ہے نمبر دو تو اگر آپ رات میں گنگونے دودھ میں ایک سے دو شہد چمت ڈال کر اس کا سیون کرتا ہے تو یہاں پاچن کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے آپ چاہے تو گنگونے پانی میں شہد ڈال کر بھی اس کا سیون کر سکتا ہے اس سے صبح آسانی سے پیٹ ساف ہوگا نمبر تین اگر آپ رات کو سونے سے پہلے بھیگے ہوئے السی کے بیچ کھاتا ہے تو کبچ کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلانے میں بہت پردھابسالی ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ السی کے بیچ کا پاوڈر بنا کر بھی گرم دودھ یا پانی میں ڈال کر پی سکتا ہے لیکن ایک چمچ پاوڈر سے ادھک نہ لیں نمبر چاہ کب سے چھٹکارہ پانی کے لیے یہ ایک پراشن نقصہ ہے آئیویت کے انقصہ تریفلا انٹی انفلمنٹی اور انٹی آکسیڈینٹ گنوں سے برپور ہوتا ہے آپ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گنگونے پانی کے ساتھ تریفلا چورن کا سیون کر سکتا ہے اس سے صبح آپ کو مل تیاغ میں بہت سائیتہ ملے گی سوال نمبر پانچ کون سے فل کھانے سے پیٹ ترن ساف ہو جاتا ہے دوسر اگر آپ پیٹ کو ساف کرنا چاہتا ہے تو اپنی ڈائیٹ میں کچھ فلوں کو شامل کر سکتا ہے جیسے پیٹ ساف کرنے کے لیے صبح صبح سیف کھانے کی آرڈ ڈالیں یا اس کا سوپی ہے اس کے علاوہ اس میں موجود نیٹیشن پیٹ کی دوسری سمسیہ جیسے آلسر گیسٹیٹی اور ایسٹیٹی کی سمسیہ بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ پیٹ ساف کرنے کے لیے آپ پپیٹے کا سیون کریں اس میں موجود پپین ایکزائن پروٹین کو پچانے میں آسان بناتا ہے کبج اور ہیٹیول بوویل سنڈم جیسی سمسیہوں سے بھی پپیٹہ بہت فائدہ بند ہے اس کے اطرید مہج امرود کھا کر ہی آپ اپنے روزانہ فائیور کا ٹائگر کو پورا کر سکتا ہے جو آپ کے پچان کے لیے بہت فائدہ بند ہے امرود کے بیچ اگر سابود کھائے یا چبار جائے تو یہ اچھے سے جولات کے روپ میں بھی کام کرتا ہے یہ کبج کو دور کر پیٹ میں ہو رہے ایٹن کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ پچان اور کبج سمبندی سمسیہ سے پریشان ہیں تو آپ فائیور یوک فلوں میں سے سنتروں کو کھا سکتے ہیں پیٹ ساف کرنے کے لیے روزانہ ایک سنتروں کو شامل کریں اس کے علاوہ پیٹ ساف کرنے کے لیے آپ ناسپاتی کا سیون بھی کر سکتے ہیں اس میں فائیور سو بٹیول اور فٹوز سامل ہوتے ہیں ناسپاتی میں پانی کی ماترہ بھی ہوتی ہے جو پاچن کو آسان بنانے اور کبج کو روپنے میں مدد کرتی ہے ناسپاتی کا چھینکن نہ کھائے بلکہ چھلکے کے ساتھ ہی کھائے سوال نمبر چھے کون سی سبجی کھانے سے پیٹ ترن ساف ہو جاتا ہے دراصل اگر روز صبح آپ کا پیٹ صحیح سے ساف نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سبجیوں کا سیون کر سکتے ہیں جیسے ہری سبجیاں آپ کے باؤل مومنٹ کو آسان بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے پالک، بریسل، سپاؤٹ اور بروکلی جیسے ساغ نہ کیول پوسٹ تکو سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کی فائیور سامگری کے قرن بھی جانے جاتا ہے یہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے اس سے باؤل مومنٹ میں دکھت نہیں ہوگی سبجیوں کا سیون کرنے والے ویقتی کو کب سے بہت جلدی راحت مل جاتی ہے سوال لمبہ ساتھ پیٹ کی صاف صفائی کرنے کے لیے پانی کیوں پینا چاہیے تصر بیسے سگیے کہتا ہے کہ اگر آپ روزانہ خالی پیٹ ایک گلاس پانی پیتا ہے تو اس سے آپ کا پاچھتنت سہی رہتا ہے اس سے پیٹ میں گیس کی سمسیہ اور پیٹ فولیں جیسی سمسیہ سے بھی راحت مل دی ہے خالی پیٹ پانی پینے سے شری سے ویسات پدات بھی بہار نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ خالی پیٹ پانی پینے سے بھوک بڑتی ہے اس لئے روز صبح اٹھ کر ایک گلاس پانی جبور پیئے اس سے آپ کو ناستہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بھرپور ناستہ کریں گے اس سے دن بھر شری میں اوجہ بنی رہے گی اور آپ تھکان جہتی سمسیہ محسوس نہیں کریں گے